اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وکتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربک لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ مكذبين الذین هم في خوض يلعبون يوم یوم یدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقین في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرد مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأنددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرو الرحیم نحمده ونسلی على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الطور بسم الله الرحمن الرحیم وَالطورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنشورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ یہ جو پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اور یہ قرآن مجید کے مخصر مشکل مضامین میں سے قسموں کا مفہوم وید کرنا وَالطور قسم ہے تور کی تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالی سے وَكِتَابِ مَسْطُورٍ اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی لیکن وہ تورات جو دیے گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیاں تھی جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی کتاب مصنور فی رقن منشور کشادہ ورقمِ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھی اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق کوہ تور پر انہیں مخاتبہ اور مقالمہ الہی صرف وہ سرفراز فرمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ اور قسم ہے بیتِ مَعْمُورِ کی اب اس میں اختلاف ہے ارائیہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے بلکل اسی قابے کے محازات میں اسی ساتھویں آسمان پر بیت المعمور ہے لیکن میری رائے یہی ہے بعض لوگوں کی مفسر ان کی بھی رائے ہے مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے اس لیے مناسبت کرتی ہے وَسَقْفِ الْمَرْفُوع اور یہ آسمان جو ایک اوچے چھت کے مانند ہے یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت وَسَقْفِ الْمَرْفُوع آسمان ہے اوچی چھت وَالْبَحْرِوِ مَسْجُور اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو اُبلتے ہوا دریا جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جونس لڑا رہی ہے بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آرہا ہو سکتی ہیں اصل سے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ الْوَاقِعِ مَا لَهُو مِنْ دَعْفِعِ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے روک سکے ٹوک سکے موڑ سکے دور کر سکے جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے سورہ میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے اَنیات یہ یوم اللہ مردہ لہو من اللہ پھر اس کو لٹانے والا کوئی نہیں ہوگا مَا لَهُو مِنْ دَعْفِعِ یوم تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا جس روز کے آسمان کپ کپائے گا لرزے گا وَتَصِیرُ الْجِبَالُ السَّيْرَا اور پہاڑ ایسے چلیں جیسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے فَوَيْلُ يَوْمَ اَذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تو خرابی ہے ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے اللَّذِينَ هُمْ فِي غَوْدِينَ يَلْعْبُونَ کہ جو باتیں بنا رہے ہیں خوش فیلیوں میں خوش گپیوں میں مشروف ہیں کھیل رہے ہیں خوش گپیوں يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ان دونوں سورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت دونوں کی مقسم علی ایک ہی ہے سورہ زاریات کا مقسم علی اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسَادِقِ وَإِنَّ دِينَ لَوَاقِعِ اور سورہ تور کا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ مَا لَهُم مِّن دَعْفِعِ ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھنچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے ہم امباؤ الرسل جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکر آگئے ہیں یہاں وہ امباؤ الرسل نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری جو ہے تذکیر میں عالی اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی صدائی اللہ کی صفات کاملہ جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جائے جائے دا یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کون نظر بندی ہے اب داخل ہو جاؤ اس میں اب تمہارے حق میں برابر ہیں خواہ سمر کرو خواہ نہ کرو جزا فضا کرو نالاو شیمن سے کام لو چیخو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر جیلو فسبرو او لا تصبرو سباؤن علیکم انما تجداؤنا ما کنتم تعملون تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو ان المتقین فی جنات و نعیم یقینا اللہ کے سدرنے والے اللہ کے بندگی کرنے والے اللہ کے عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں فاکہین بما آتاہم ربوہم انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجحیب اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے قُلُو وَشْرَبُوا حَنِيًا بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُون کھاؤ پیو رشتہ پشتہ تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا راس آئے تمہیں بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُون یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو بارہ میں اشارہ کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے طرح سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے عمال ہیں بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے ہم استعابل نہ تھے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو برابر برابر بچے ہوں گے صفوں کے اندر بیعہ دیں گے انہیں ان ہوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو رشتے دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کے اولاد میں سے جو بہرحال صالحین میں سے ہیں پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ چاہے وہ کم تر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے کم تر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہو لیکن اب ان کے برابر لے آ اللہ تعالیٰ آپ خود فرما رہا ہے واللہ زین آمن اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَتَّبَعَتْهُمْ ذُلُّیَتُهُمْ بِعِمَانِن اور ان کی نسل نے ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُلُّیَتَهُمْ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ انشائے ان کی عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ مونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے ایلو ایال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے نہیں اگر وہ واقعی طرح مومن میں تھے وہ انتہان پاس کر چکے ہو جو چاہے تھرڈ ڈویجن میں پاس کیا ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے تو آپ کے ساتھ اگر آپ فرس ڈویجن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو آنکھوں کی دھنڈک نصیب ہو جائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعْتْهُمْ ذُلِیَتُهُمْ بِأِیمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُلِیَتَهُمْ وَمَا عَلَتْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کُلُّ اُمْرَئِن بِمَا قَسَبَ رَحِينَ ہر انسان جو کوئی اس نے کمائی کی ہوئے ہوگی اس کی عمث رہن ہوگا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَسْتَحُورُ اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی پھلوں کی بھی اور گوشت بھی وہ گوشت جو انہیں پسند ہو جس چیز کا گوشت چاہیے تیتر کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہے یہ تنازعون فیہا قاسن لا لغم فیہا ولا تاسین وہاں انہیں وہ جام ملے گے وہ پیالی ملیں گے جس میں وہ مشروب ہوگا جس میں کوئی لغم بات نہیں ہے اس میں نے کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے ولا تاسین اور نہ کوئی گناہ ہمیں ڈالنے والی بات لیکن یہ کہ ایک سرور ایک کیف ہوگا وہ کیف انہیں مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے خوش ریلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے بیٹ ایسے چھوک رہے ایسے لڑکے بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائز تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی غلمان لہم کانو وہ ان کے ہوں گے خادم اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے کانو نم لولوم مکنون ایسے ہوں گے کہ جیسے موٹی ہوں جنہیں غلافوں میں نقلیا گیا ہوں وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمَ عَلَى بَعْضِيَتَسَعَالُونَ اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے باگ مفتو کریں گے کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیاب میں ہم تو ڈڑتے ہی رہتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو تو ہم تو لرزاؤ ترسا رہتے تھے دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بند پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا فمن اللہ علینا تو اللہ نے تو بڑا عیسان کیا ہے ہم پر ووقانا عذاب السموم اور ہمیں بچا لیا ہے اس لوم کے اور جہنم کے عذاب سے انہا کننا من قبل لدعوہو یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے اس سے دعا کرتے تھے انہو ہوا البربر الرحیم یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر الحکیم